اچھا مجھے بتاؤ کہ جیسے عمران خان کے آج کل گرفت آرہی کا جو سلسلہ ہے وہ جا رہی ہے کبھی چھاپے پڑے ہیں پولیس آرہی ہے یہ اور ہے وہ اور ہے تو اس کے بارے بھی میں نے سنے تم نے کوئی انکشافات کی ہے کیا انکشافات ہے دیکھیں میں تو اس ٹیم لہور میں کھڑا ہوں میں بڑا خوش ہوں کہ میں لہور میں آیا ہوں اگر وہ کھان کو پکڑتے ہیں تو ہم نے سوچ رکھا کہ بمپ جیکٹ اپنے پاس رکھی ہوگی ہے وہ باندھوں گا اور بغیر پیراشوڈ کے بغیر پیراشوڈ سیدھا نون لکے کر سیدھا جاتی ہمرا جی بلکل ساتھ جاتی ہمرا ایم و آئی کے نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکے اسلام علیکم ناظرین امس راج میں اپنے پر مطابق ہے کہ نیوز کے ساتھ اور ہم نے خان صاحب کے بڑے بڑے جیالے دیکھے ہوئیں گے ان کے لیے جان دینے والے دیکھے ہوئیں گے لیکن آج میں آپ کو خان صاحب کو جس جیالے سے ملوانے والی ہو آپ نے ایسا جیالہ اور ایسا کارڈ نامہ جو میں کبھی بھی نہیں دیکھوئے گا یہ سید گھل فارم سائن اور سائن تو سائن 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 بھی سائن یہ سائن صاحب نے کیا کام کی ہے یہ دبائی گئے دبائی جا گئے انہوں نے ایک ایرو پلین جو ہے وہ ہائر کی ہے ایرو پلین میں بیٹھ کر جو ہے پچاس زور فٹ کی بلندی پر گئے اور وہاں سے جا گئے پیلا شوٹ کے ذریعے چھلانگ مار دی نیچے اور چھلانگ مارنے کے دوران جو ہے وہ انہوں نے پی ٹی آئی کا جھنٹا جو ہے وہ لہراتے رہے اس کے علاوہ عمران خان صاحب کو فلائنگ کسے دیتے رہے عمران خان صاحب کی تصویریں جو ہے وہ ہوا میں لہراتے رہے اور یہ سارا کچھ جو ہے انہوں نے صرف اور صرف عمران خان سے محبت کے لیے کیا ہے تو کیا بات ہے باقی کیا انہوں نے کیا یہی نہیں سے جانتے ہیں اسلام عل میں اور کیا چکر تھا کہ آپ نے اتنی اوپر سے نیچے چھلانگ مار دی میرے نام سے یہ گل فام ہے اور میں بہاولپور سے ہوں دیکھیں خان صاحب سے محبت آج کل ہر لوگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا ہر کس ہی کے الگ الگ ہوتے ہیں کہ وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں بڑھتے میں 10 year old پہلے لکھتا رہتا تھا خان صاحب کو تھا یہ پیچ ہوتا تھا نیچے ہیپی بڑھے ہیپی بڑھے تو میں نے سوچا اس پر کوئی وڈیہی کام ہو جاوے امران خان ہیپی بڑھے کا جواب نہیں دیتے تھے نہیں انہوں نے کبھی نہیں دیا تو آپ نے کہا میں اوپر سے نیچے چھلانگ مار تو جواب مل جا یہ جواب مل گیا مجھے یہ جواب انہوں نے دیا ہے پس لئے ٹوٹ جا خیال ہے اس کے دل نکل جائے کوئی پروانی ہے میں میں نے سوچ رکھا تھا کہ بس جان جاتی ہے تو جائے میں نے خان صاحب کو سپورٹ کرنا ہے اور میں نے بردے اوش ایروپلین سے جمپ لگا کے ہی کرنا ہے اور دنیا کو دکھانا ہے تیرہ جو گدر پالٹی ہیں گدر گدر سمجھتی ہیں نا گد 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 ان کو بھی بتاؤں کہ اس نے گھل فارم سائین ہے بھاوالپور کے رہنے والے نے یہ خان صاحب کو بڑے اچھے طریقے سے گفت دیا توفہ دیا سپرائز دیا جس پہ خان صاحب بھی کوش ہوئے اور خان صاحب نے شکریہ دا بھی میرا کیا تھا اگر آپ نے یہ کام کسی لڑکی کے لیے کیا ہوتا تو سمجھ بھی آتی کہ عشق میں یہ لڑکے نے نیچے چھلانگ مار دی ہلی کوپٹر سے خان صاحب کے لیے آپ نے چھلانگ مار دی اتنی بلندی سے اگر میں مارتا نا وہ لڑکی مریم نواز ہوتی اگر وہ پی ٹی آئی کی ہوتی تو جب آپ اوپر سے نیچے چھلانگ مارے تھے تو رستے میں واقع نہیں سوچا کہ خان صاحب جاؤ اللہ پلا کرے نہیں بلکل نہیں سوچا میں نے سوچا جو کرنا ہے خان صاحب کو انوکھا میں نے گفت دینا ہے اور میں نے دیا دنیا کو بھی دکھایا میری ویڈیو بھی بیرل ہوئی وہ بڑا ہیپی وہ میرا دل بار بار کر رہا تھا اور ہاں جو نیکسٹ بردے بھی آ رہی ہے خان صاحب بھی اس پہ میں نے انوکھا ایک سپرائز سوچا ہوا میں بتا نہیں سکتا انشاءاللہ میں لہور بھاولپور سے آؤں گا اور بائی روڈ جاؤں گا وہ ایک انوکھا انداز ہے اچھا توڑا سے تو بتائیں نا آپ بڑے آ رہی ہیں تو اس پہ کیا کرنے والے ہیں مطلب آپ کہلیں کہ دنیا میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو یہ کام کرے گا جو میں غلفام صاحب جو خان صاحب کے لئے کریں گے تو کیا ہے وہ میں بتا نہیں سکتا میں بتا دو نہیں نہیں میں چاہتا ہوں کہ کوئی اور نہ کر لیں تمہاری حرکت ہے کوئی بھی نہیں کر سکتا یہ میری گرنٹی ہے تم بتا دو کہ کیا کرنے والے ہو میں نہیں چاہتا کہ دوسری جو پارٹی ہیں وہ کر لیں کون میں جگرہ ہی نہیں ہے تو بتا دو کیا کرنے والے ہو خان صاحب کو پپی دینی ہے کوئی سمیں کی ہے ایک ہے انوکھا انوکھا کا بتانے نہیں ہے خان صاحب کی کسا میں بتا دیا میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کمپلیٹ نہیں بتایا پیو والی چیز ہوگی اس پہ چل کے ہوں گا پیو والی چیز ہوگی اس پہ چل کے ہوں گا اس پہ چل کے لیے ہاں گا یہ تو اگلی بڈے پہ دیکھتے ہیں کہ آخر یہ لڑکا کیا کرنے والا بتا نہیں رہا بڑی کوچش کی ہم نے نہیں بتایا اچھا مجھے بتاؤ کہ جیسے عمران خان کے آج کل گرفت آرہی کہ جو سلسلہ ہے وہ جا رہی ہے کبھی چھاپے پڑے ہیں پولیس آرہی ہیں یہ ہو رہا وہ ہو رہا ہے تو اس کے بارے میں بھی میں نے سنے تم نے کوئی انکشافات کی ہے کیا انکشافات ہے دیکھیں میں تو اس طرح لہور میں کھڑا ہوں میں بڑا خوش ہوں کہ میں لہور میں آیا ہوں اگر وہ خان کو پکڑتے ہیں تو میں نے سوچ رکھا کہ بمپ جیکٹ اپنے پاس رکھی ہوگی ہے وہ باندھوں گا اور بغیر پیرا شوڑ کے بغیر پیرا شوڑ سیدھا نون لکے کر سیدھا جاتی امرا بلکل ساتھ جاتی امرا اوپر سے یہ بھی کہتا رہا ہوں گا خان صاحب I love you I love you I love you میرے لئے تصویر پڑھتا رہے ہیں میں اگر جھنم یا دوزگ میں چلا گیا تو اوے اوے کیا بات ہے مطلب جی لڑکا کہنا ہے کہ اگر خان صاحب کی گرفتاری ہو جاتی ہے تو باقی آپ نے اس کے موز سے سن لیا کہ یہ وہاں جا کرے گا تو واقعی ایسے کرو کہ یہ بس خیالات ہیں دیکھیں میں کر بھی سکتا ہوں کیوں نہ کہ کل کو آپ کے بچے میرے پتہ نہیں ہوں گے یا نہیں ہوں گے خوابوں میں ہوں گے یا قبروں میں ہوں گے کوئی پتہ نہیں ہے لیکن آپ کی بچوں کا فیوچر اچھا جائے گا یہ جو آدمی کھڑے ہیں میرے ساتھ بینیں کھڑی ہیں ان کے بچوں کا فیوچر اچھا جائے گا چور بھاگیں گے مر جائیں گے نا میں مر جاؤں گا ان کے ساتھ ٹھیک ہے لیکن اتنے لوگوں کے لئے بھلا تو کر کے جاؤں گا نا خان صاحب نے پھر آپ نے اتنا بڑا کارنامے کیا تو خان صاحب نے آپ سے ملاقات کی انشاءاللہ میرے چار پانچ دن میں ملاقات ہونے والی ہے خان صاحب سے انہوں نے کہا ہے کہ آپ کی ملاقات کراؤں گا خان صاحب سے لیکن آپ نے ایک لڑکے نے جو ہے وہ پچاس ہزار کی بلندی سے نیچے چھلانگ مار دی ہیلی کوپٹر سے ایک خان صاحب کے لئے اور خان صاحب نے آپ سے ملاقات ہی نہیں کی بہت جلد انشاءاللہ ملاقات ہونے والی ہے دیکھ لینا دیکھ لیئے آپ کو پہلی بر تھوڑے دیکھیں اب بعد بار دیکھ رہا ہوں اگر بل فرز ملاقات نہیں ہوتی تو پھر اس کے بعد پارٹی چینج کر لوگے نہیں نہیں پارٹی نہیں پارٹی بلکل نہ ہو ملاقات محبت ہمارے دل میں آئے پڑی بلکل نہ ہو ٹھیک ہے لیکن سپورٹ خان صاحب کو کریں گے کیوں نہ کہ ہماری وہ آخری امیت ہے بلکل ٹھیک اگر آپ کو اس وقت نون لیگ والے دیکھ رہے ہیں تو انہیں کیا پہکام درہا چاہتے ہو مافی مانگدابیاں چھڑ دو ہون ساڈی جان چھڑ دو چلے جاؤ آپ نے واپسی لندن چلے جاؤ توسی اتھو دے لائکو اتھو دے لائک نہیں اور اگر یہ ویڈیو جو آپ کے خان صاحب دیکھ لے تو پھر انہیں کیا پہکام ہے پہلے کس کروں گا خان صاحب کو ٹھیک ہے اس کے بعد خان صاحب کو کہوں گا کہ تن کے رکھو خان صاحب ان کو چھوڑنا نہیں ہے ٹھیک ہے یا بات ہو اگر خان صاحب کی خدا لخواستہ گرفتہ نہیں ہو جاتی ہے تو پھر کیا پھر تو میں نے سوچا ہوا ہے کہ جو ریمنٹ ہے اس کے اوپر میں نے جم مارنا ہے چلے جی یہ ہے خان صاحب کے جیالے اور بڑی انہوں نے بڑا کارنابہ جو ہے وہ سال انجام دی ہے پچاس سوار کی بلندی سے نیچے ہیلی کوپٹر سے چھلانگ ماری ہے پیراشوٹ کے ذریعے اور پی ٹی آئی کا فلیگ پکڑ کے خان صاحب کی تصویریں پکڑ کے جو ہے اور سالے رشتے جو ہے خان صاحب کو اور انہوں نے نہیں پتا تھا کہ یہ زمین تک جو ہے وہ زندہ سلامت پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے لیکن پھر پھر ان کی خان صاحب کے لیے محبت اتنی تھی کہ پورے رشتے انہوں نے خان صاحب کے جو ہے وہ نارے لگائے لکھے تو اگر خان صاحب یہ ویڈیو دیکھ رہے تو بڑا ہے میرے بانی اپنے جیالوں کا جو ہے وہ تھوڑا سا دھیان کریں ان سے کم سے کم ایک ملاقات جو ہے وہ کر لیں تاکہ ان کے حوصلے جو اب بلند ہو جائے جاتے جاتے آپ کو ریکویسٹ کرنا جاتے ہوں آہ جاتے جاتے یہ ریکویسٹ کرنا جاتا ہوں کہ خان صاحب آپ وزیر اعظم بنے سکائی ڈرائیو یہاں پہ اپن کریں باجی ایرام اپنے سینئر سے پاکستان کا فلیک لگائے میری طرح ٹھیک ہے یہ بھی دنیا کو دکھایا ہے انڈیا والوں کو دکھایا ہے کہ میں بھی ایک پاکستانی زندہ دل کوم ہوں ٹھیک ہے نا اگر اکیلی نہیں لگا سکتی تو اس کا بھائی گھڑا اکٹھے لگائیں گے ٹھیک ہے چودہ انگس کو یہاں سے نہ لگا لیں تو ہمیں نارے پاکستان سے لگا لیں مجھے ہمیں ہمیں پسارتی ہوگی ٹھیک ہے چونے جو مہتا ہوں کو یہ ویڈیو پسند نہیں ہوگی اکیلی تو ہمیں لگے کسی نئی ویڈیو ساتھ اب تو کپنا کیا رکھی گا تو ہمیں یاد رکھی گا اللہ پیس